خیمے کے باہر سے لال بی بی کے ساتھ گھڑ سواروں کا مقتصر مقالمہ ہوا پھر رائیفل پر چڑھیوی ایک سنگین نے خیمے کے پر کپڑے کو زمین سے چھت تک پھار ڈالا اور ایک نہایت ہٹا کٹا شخص رائیفل سوتے اندر گھس آیا لال بی بی نے چلا کر اسے وارننگ دی پھر ٹھائیں سے گولی داختی نووارت فائر ہونے سے پہلے ہی جھک چکا تھا گولی اس کے کندے کو چھوٹی بھی گزر گئی اس سے پہلے کہ لال بی بی دوسری بار ٹرگر دبا دی وہ بلائے ناگہانی کی طرح اس پر جھپٹ پڑا کہاں وہ بوڑھی عورت کہاں وہ پلاور ڈشکرا اس نے پھرتی سے رائیفل کا روک اوپر کی طرف کر دیا رائیفل نے دھماکے سے شولہ اگلا اور یہ گولی خیمے کی چھت میں سراخ کرتی ہوئی نگل گئی نووارت نے زوردار جھٹکے سے رائیفل چھینی تو لال بی بی اڑتی ہوئی بہو سے جا ٹکرائی بہو بڑی دلیری سے کلھاڑی سوت کر آگے بڑھی تھی اسے موقع ملتا تو یقیناً وہ نووارت کو کاری زرب لگاتی مگر راستے میں ہی ساس نے اس کا زور توڑ دیا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی پشت کے بل شہر کے پہلوں میں جا گئی رشید خان کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھی اور وہ اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا اس کے عقب میں نبیلہ ایک کونے میں سمٹی چلا رہی تھی اگر اس ہنگامے سے کوئی لا تعلق تھا تو وہ نبیلہ کے ساتھ آنے والا لڑکا تھا وہ کمبل کے نیچے بے سوت پڑا تھا اس سے پیشتر کہ گلشن سمھل کر دوبارہ کلہاڑی استعمال کرتی دو اور افراد بھرہ مار کر اندر گھس آئے اور انہوں نے کلہاڑی سمیت اسے دبوچ لیا ایک اور شخص نے اندر گھس کر میرے سر سے سیون ایم ایم کی نال لگا دی سب سے پہلے اندر آنے والے کے ہاتھ میں اب دو رائیفلے تھی اور اس لوفر نے یہ دونوں رائیفلیں بڑے نامناسب طریقے سے نبیلہ کے سینے پر رکھ دی تھی یہ آخری حق تھی اس کھیل کا پانسہ پلٹ دینا میرے لیے مشکل نہیں تھا یہ کام میں کھیل کے دوران کسی بھی وقت کر سکتا تھا اور اب بھی کرنے کی پوزیشن میں تھا حملہ آوروں کی تعداد پانچ تھی ان میں سرغنہ کے علاوہ کوئی بیمار کو ٹائمیں مشاق نظر نہیں آتا تھا یہ صرف گوری چلانے والے لوگ تھے جیسے کلکولیٹر نے لوگوں کو حساب فہمی سے دور کر دیا ہے اسی طرح ہر وقت پاس رہنے والا آدشی اسلحہ بندے کو زور آزمائی سے بیگانہ کر دیتا ہے یعنی ادھر گرمہ گرمی پیدا ہوئی ادھر گولیاں چلی اور بھاگ دور شروع ہو گئی نہ پنجہ لڑا نہ مکالات ہوئی نہ کوئی اور کلاسیکل دعو پیش دیکھنے میں آیا گلشن کو دبوشنے والے دونوں افراد اب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے وہ سہمی ہوئی چڑیا کی طرح ان کی گرفت میں تھی ایسے موقعوں پر مرد کی نگاہ دھوکہ کھا سکتی ہے لیکن اس کے ہاتھ نہیں موٹے کپڑوں کے باوجود گلشن کی اصلیت راز نہ رہ سکی تھی ایک شخص نے پرجوش لہجے میں سرغنہ سے کہا سردار یہ تو لڑکی ہے یہ اس نے پشتوں میں کہا تھا یہ اعلان سن کر ہٹے کٹے سردار کی باچیں بھی کھل گئیں وہ نبیلہ کے پاس سے ہٹ کر گلشن کی طرف آ گیا ایک رائفل گلشن کے کندے پر رکھ کر دوسری رائفل سے اس نے اس کے چہرے کو چھوا اور بک بک کرنے لگا الفاظ میری سمجھ میں نہیں آئے لیکن رشید خان کا لال پیلا چہرہ بتا رہا تھا کہ کوئی نہایت واہیات بات کہی گئی ہے آنے والے اپنے ہلیے اور طور اتوار سے سکہ بن ڈاکو دکھائی دیتے تھے لباس میلے کچیلے اور دانھیاں بڑی ہوئی سروں پر گرد آنکھوں میں کیچڑ اور کمر سے گولیوں کے بیلڈ بندے ہوئے ان میں سے ایک کے پاس بلکل برینڈ نیو ماظر بھی تھا انہوں نے مجھ پر یا نبیلہ پر کوئی خاص توجہ نہیں دی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ عیسیٰ جان کے گروہ سے نہیں ہیں لیکن ایسا ہونا ضروری بھی نہیں تھا این ممکن تھا عیسیٰ جان کے کئی ساتھی میری اور نبیلہ کی صورت سے ناش نہ ہو جیسا کہ بعد میں نبیلہ نے بتایا وہ اغوہ ہونے کے بعد بیشتر وقت ایک مختصر کمرے میں بند رہی تھی عیسیٰ جان نے اپنے سوا کسی کو اس کے قریب نہیں آنے دیا تھا ایک طرح سے یہ قید تنہائی تھی اس قید تنہائی کی وجہ سے کئی لوگ اس کی صورت دیکھنے سے محروم رہے ہوں گے رہا بچہ تو وہ ابھی تک کمبل میں لپٹا بے خبر سو رہا تھا صرف سانسوں کے زیرو بم سے اندازہ ہوتا تھا کہ کمبل کے نیچے کوئی زیرو موجود ہے ان لوگوں سے خیر کی توقع رکھنا ایسے ہی تھا جیسے پانی سے حدد کی آگ سے تھندک کی اور بچھو سے ڈنک نہ مارنے کی توقع رکھی جائیں ان کی صورتیں ہی بتا رہی تھیں کہ وہ پڑھلے درجے کے بد کماش لوگ ہیں اور یہاں دو عورتوں کی موجودگی میں وہ ابلیس کو بھی مات دے دیں گے لال بی بی حملہ آوروں کی گرفت میں زبردست مضاہمت کر رہی تھی انہوں نے اسے فوراں پگڑی سے بان کر ایک کونے میں ڈال دیا اب نبیلہ اور گلشن سے انہیں کوئی خطرہ تھا نہ فالر زدہ رشید خان سے آج آکے میں تھا سو میں بھی بھیگی بلی بنا خاموش کھڑا تھا میں اچھا اداکار کبھی نہیں رہا لیکن ایسا برا بھی نہیں کہ جو چھپانا چاہوں چھپانا سکوں میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر حملہ آوروں نے مجھ سے زیادہ خطرہ محسوس نہیں کیا انہوں نے گرج برس کر مجھے بھی نبیلہ اور گلشن کے پاس رٹائی پر بٹھا دیا دوپہر تک دو مسلح افراد ہمارے سروں پر بندوقیں تانے رہے بار خان ہی نظر آتا تھا اسے اپنے ساتھیوں میں لیڈر یا سرغنہ کی حیثیت حاصل تھی پارٹی کے باقی افراد اپنی رائفلیں لوڈ کر کے کسی جانب نکل گئے تھے ویسے بھی وہ خیمے سے زیادہ دور نہیں تھے رہ رہ کر ان میں سے کسی کی للکارتی ہوئی آواز ہوا کے دوش پر تیر کر ہم تک پہنچ جاتی تھی ان کی آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ نشے میں ہیں غالباً یہ لال پری کا نشہ تھا کل رات کے خونی مناظر کسی سنسنی خیز فلم کی طرح میری نگاہوں میں گھوم رہے تھے ہیڈ کارنسٹیبل نظیر کی موت دردناک موت کا تصور یسا جان کے دیرے پر میرے ہاتھوں دو افراد کا قتل اس واقعے کے نتیجے میں برپا ہونے والا خونی ہنگامہ اندھیرے میں شولوں کی لپک اور دستی بموں کی گھنگرج پھر ابباس خان کا گہری کھائی میں گرنا اور اس کی دردناک چیخ وہ چیخ جیسے ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی کیا وہ ابباس خان کی آخری چیخ تھی یہ سوال کسی انگارے کی طرح ذہن میں چمکتا تھا اور پورے بدن میں کرب کی لہریں دوڑا دیتا تھا معلوم نہیں ابباس خان اس وقت کہاں اور کس حال میں تھا میں سوچوں کہ جنگل میں گھومتا رہا اور میری نگاہ خیمے کے وسط میں رکھی انگیٹی پر جمعی رہی انگیٹی میں اب راک کے سوا کچھ نہ تھا عربی کے اوٹ کی مانند سردی پوری کی پوری خیمے میں گھوسی بیٹھی تھی میرے بڑائی جسم پر اب صرف قمیز تھی گولیوں سے بھری ہوئی جیکٹ حملہ آوروں کے قبضے میں پہت چکی تھی انہوں نے بڑی باریک بینی سے مختلف جیبوں کی تلاشی لی تھی جیکٹ میں گولیوں کی موجودگی نے جبار خان کو میرے متعلق سخت شک میں ڈال دیا تھا اس کی پوچگچ کے جواب میں میں نے وہی رودہ سنائی جو اس سے پہلے رشید خان اور اس کی والدہ لال بی بی کو سنا چکا تھا سب مشین گن کے بارے میں میں نے بتایا کہ راستے میں وہ مجھ سے کہیں گر گئی ہے دوپہ سے ذرا قبل نبیلہ کے ساتھ آنے والا بچہ دوہرے کمبل کے نیچے قسم سانے لگا اس کا نشا اب ٹوٹ رہا تھا نبیلہ نے سوالیاں نگاہوں سے جبار خان کی طرف دیکھا جیسے بچے کے قریب جانے کی جازت مانگ رہی ہو جواب میں جبار خان نے قہر آلود نگاہوں سے سگھورا مطلب یہ تھا کہ جہاں بیٹھی ہے بیٹھی رہے بچہ چند کروٹیں بدل کر خودی اٹھ بیٹھا میں نے پہلی بار اس کی شکل دیکھی اور دنگ رہ گیا میں نے اسے کہیں دیکھا تھا کہاں شاید لاہور میں شاید جھنگ میں یا پھر اٹک جیل کی بچہ برکوں میں کہیں نہ کہیں دیکھا تھا میں نے اس بچے کو کیا اس بچے کو اغوا کر کے یہاں پہنچائے گیا یہ سوال بچے کو دیکھتے ہی ذہن میں اوبرا اگر اس سوال کا جواب ہاں میں تھا تو اغوا کرنے والا شنکر یا عیسیٰ جان کے سوار کون ہو سکتا تھا بھیڑیوں کے نرغے میں اس معصوم امنے کو دیکھ کر نبیلہ کے اندر کی عورت جاگ اٹھی تھی اور اس نے عیسیٰ جان سے کہہ کر بچے کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا ورنہ اب تک مناجانس کا کیا حشر کر چکا ہوتا بیدار ہونے کے بعد بچے نے اجنبی نظروں سے چاروں طرف دیکھا نبیلہ کے سوا خیمے میں اس کے لیے کوئی شناسہ نہیں تھا وہ گردو پیش کے ماحول کو حیرت آمیس خوف سے دیکھ رہا تھا پھر اچانک اس کو قیہ ہو گئی قیہ میں خون کی آمیزش صاف نظر آ رہی تھی نبیلہ اسے سمحاننے کے لیے لکھی مگر جببار خان کے ساتھی پہرے دار نے رائیفل سے دھکیل کر اسے پرے پھیک دیا میرا خیال تھا کہ نبیلہ اب چپکی بیٹھ جائے گی لیکن وہ بپر کر پہرے دار پر آئی اور اسے دھکیل کر بچے تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگی وہ بچے کی ماں نہیں تھی لیکن ماں تو تھی اور ماں بھی ایسی جو اپنے پھول سے بچوں سے دور کر دی گئی تھی اس کی رگوں میں خون کی جگہ ممتہ دوڑ رہی تھی پہرے دار نے دس درازی کی تو نبیلہ نے بے ساختہ سے تھپڑ کھینچ مارا چٹاغ کی آواز سے خیمہ گون جھٹا ایک دم پہرے دار پر درندگی تاری ہو گئی میں نے اس کی آنکھوں میں وہی چمک دیکھی جو شکاری جانور کی آنکھوں میں دیکھ کر شکار دیکھ کر نمودار ہوتی ہے اس نے اڑنگا لگا کر نبیلہ کو نیچے گرا دیا اور بے در ایک ٹھوکرے مارنے لگا اتنے میں ایک تیسرا شخص بھی اندر داخل ہو گیا اس نے ساتھی کی مدد کرتے ہوئے نبیلہ کو بالوں سے پکڑا اور باہر کھینچنے لگا جببار خان نے لپک کر سیون ایم ایم کی نال میری پیشانی سے لگا دی تھپڑ کھانے والا پہرے دار خوفناک انداز میں گلشن کی طرف بڑھا اور اس کا گریبان پکڑ کر دروازے کی طرف گھسیڑنے لگا صورتحال اچانک ہی سنگین رخ اختیار کر گئی تھی دونوں خواتین کو خیمے سے باہر لے جائے جا رہا تھا وہ خطرہ جو رات کی سہائی میں چھپا ہوا تھا دن دہارے نبیلا اور گلشن کے سر پر مندلانے لگا تھا میرے لئے اب چھپکا رہنا ممکن نہیں تھا میں نے تیزی سے حرکت کی اور جھپ کر کندے کی بھرپور ضرب جببار خان کے سینے پہ لگائی یہ ایک جچی تلوی ضرب تھی لہیم شہیم جببار اچھل کر خیمے کے چاپ شدہ کپڑے سے ٹکرایا اور باہر جا گرہ اس کی رائفل میرے ہاتھ میں رہ گئی یہ واقعہ نے اس سیکنڈ کے مختصر عرصے میں وقع پذیر ہوا گلشن کو گھسیٹ کر باہر لے جانے والا شخص بمشکل میری طرف متوجہ ہوا ہی تھا کہ میں نے جببار خان سے چھینی ہوئی رائفل کا ٹرگر دبا دیا گولی اس کے شانے پر لگی اور وہ دھکے سے اچھل کر لال بی بی کے قدموں میں گرا لال بی بی دہشت زدہ نظروں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی اس کا مو چیخ مارنے کے انداز میں وا تھا مگر حلق سے آواز برامد نہیں ہو رہی تھی لال بی بی کے قدموں میں گرنے والا شخص غیر مسلح تھا لہٰذا اسے اس کے حال پر چھوڑتے میں باہر لگا باقی دو افراد دوڑتے ہوئے خیمے کی طرف آ رہے تھے ان میں سے اگلا زیادہ تیز رفتار تھا اور زیادہ بدقسمت بھی رائفل اس کے ہاتھ میں ہوتی تو اور بات تھی مگر وہ جوش کے عالم میں خالی ہاتھی خیمے کی طرف بھاگا چلا آ رہا تھا جیسے اندر گستے ہنگامہ برپا کرنے والے کی گردن میں روڑ کے رکھ دے گا مجھے رائفل بدست دیکھ کر اس نے بریک لگائے مگر بہت دیر ہو چکی تھی رکتا رکتا بھی وہ میرے سامنے پہنچ گیا میں رائفل کو گھوما کر لاتھی کی طرح پکڑ چکا تھا اس لاتھی کی نہائی طبعہ کن ضرب آنے والے کے چہرے پر پڑی اور ناک نقشے کا بھرتا بنا گئی وہ چکر کھا کر بے جان شیئر کی طرح زمین پر گرا اور بے صد ہو گیا اس کے گرتے ہی میں نے بھی اندھے مو زمین لی ماؤزر کی دو گولیاں سنسناتی ہوئی سرپے سے گزر گئی یہ فائر اقب میں آنے والے شخص نے کیے تھے شاید وہ مزید فائر بھی کرتا مگر اسی دوران سرغنہ جببار خان جو خیمے کے چاک شدہ حصے سے باہر جا گیا تھا اور جس کی رائفل اب میرے ہاتھ میں تھی اپنے پورے وزن کے ساتھ مجھ پر آئے گیا گوشت پوست کے جسم کے بجائے جیسے کوئی پتھریلا مجسمہ میری پشت پر لڑک گیا تھا میری پستیوں نے بڑی مشکل سے یہ بوجھ سہا میری ایک کونی آزاد تھی اور اس کا ایک بھرپور وار جببار خان کو میری کمر سے اچھال سکتا تھا مگر اسے خود سے جدہ کرنا میرے لیے سود مند نہیں تھا میں ماؤزر کی زد میں تھا اور جببار خان کے میرے ساتھ پیوس رہنے میں میری سلام پی تھی میں جببار خان سے گتھم گتھا ہو گیا اور ہم دوڑوں لڑکتے وقت کئی فروٹ نشیب مچ پہنچ گئے لڑکتے وقت جببار خان کی ایک پنڈلی میری ٹانگوں کی قینچی میں تھی اور میں اس پوزیشن میں تھا کہ اس پنڈلی کو ناقابلے تلافی نقصان پہنچا دوں اور میں نے جببار خان سے کوئی رعایت نہیں کی ماؤزر بردار لب لبی پر انگلی رکھ کے ہمارے گرد چکرا رہا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا پانچور شخص چونکہ جھاڑیوں کے اندر اندر نبیلہ سے الجھا ہوا تھا لہٰذا ماؤزر بردار کے سوا مجھے کسی سے خطرہ نہیں تھا میں ماؤزر بردار کی طرف سے ایک غلطی کا منتظر تھا تھوڑا سا وقت لگا لیکن ماؤزر والے نے مجھے مائیوس نہیں کیا حیجانی کیفیت میں وجوہی میرے اور جببار کے سر پہ پہنچا میں نے ایک دم جببار خان کو چھوڑا اور اس پہ جاہ پہ پہنچا